بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دی بیس نارز آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این اور پوست آر این کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ بی ایس این اور پوست آر این میں فرق کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آفٹر بی ایس این آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کے لئے بیس کیا ہے تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سے متعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیس نرس چینل پر جا کر لے سکتے ہیں اور مجھے انسٹا اور ایف بی پر ڈی ایم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ اپال ہم دیکھتے ہیں کہ وات is بی ایس این میں نے اپنی پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بتا ہے کہ بی ایس این ہے کیا بہت ساری ایسی فیلڈز کے بارے میں جانتے ہیں جہاں ڈگری بھی ہوتی ہے اور ڈپلومہ بھی اسی طرح بی ایس این جو ہے وہ نرسنگ کی ڈگری ہے جبکہ ڈپلومہ نرسنگ جسے ہم جینرل نرسنگ کہتے ہیں وہ نرسنگ کا ڈپلومہ ہے بی ایس این فور یئر ڈگری پروگرام پلس پن یئر انٹرنشپ جبکہ ڈپلومہ نرسنگ میں 3 یئر ڈپلومہ نرسنگ اس کے بعد 4 سیئر ان کا ہوتا ہے میڈ وائفری یئر جو ڈپلومہ نرسنگ کی ڈگری ہوتی ہے وہ آپ کی گریجویشن کے ایکول نہیں ہوتی جبکہ بی ایس این اگر آپ کر لیتے ہیں آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے ڈپلومہ نرسنگ کے بعد دو تین سپیسیفک سبجیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان کا ایکزام دے دیتے ہیں تو آپ کی گریجویشن ہو جاتی ہے اگر آپ نرسنگ میں ہی آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈپلومہ نرسنگ کے بعد 2 یئر پوسٹ آر ان کر سکتے ہیں اس ایکول ٹو جو کہ ہے بی ایس این مطلب جو سٹوئنٹ بی ایس این کرتے ہیں ان کو پوسٹ آر ان کرنے کی ہر کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ جو جنرل نرسنگ کرتے ہیں ان کو 2 یئر پوسٹ آر ان کرنے کے ضرورت ہوتی ہے تب ان کی ڈگری ہوتی ہے ایکول ٹو بی ایس این جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب ڈپلومہ نرسنگ ختم ہو گئی ہے تو اس لئے پوسٹ آر ان آپ سب کو لازمی کرنا ہوگا جو ڈپلومہ نرسنگ کر رہے ہیں اب ہم پوسٹ آر ان کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ پوسٹ آر ان گورنمنٹ کے ثرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا میکسیمم ایکسپیشنس 3 یئر کا گورنمنٹ کسی بھی ہسپیٹل میں ہونا چاہیے تب ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں پوسٹ آر ان میں کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں پہلا تو یہی کہا گیا تھا کہ بی ایس این کا سیونٹین سکیل ہوگا ڈپلومہ نرسنگ یعنی جنرل نرسنگ کا سکسٹین سکیل ہوگا لیکن جب جاب کیلئے اپورنمنٹ ہوتی ہے تو دونوں کو سیم سکیل یعنی کہ سکسٹین سکیل دیا جاتا ہے اگر کسی نے ڈپلومہ نرسنگ کی ہوئی ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اگر پھر پوسٹ آر ان کر لیتی ہے تو اس کی پرموشن ہو جاتی ہے اسے سیونٹین سکیل پر اپورنٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی وارڈ میں ہیڈ نرس کا سکیل ہے تو اس طرح آپ پاکستان میں منڈیٹری ہو گیا کہ آپ ڈپلومہ نرسنگ کے بعد پوسٹ آر کریں گی اس کے علاوہ سٹورنٹ میں نے بی ایس این ورسیز پوسٹ آر ان اس لیے نہیں رکھا کہ بی ایس این کہ اس کے علاوہ سٹورنٹ بی ایس این کر لیتا ہے اس کے علاوہ سٹورنٹ نرسنگ کے سپسٹ آر ان کر لیتی ہے تو ان دونوں کے ڈگریز ایم ہو جاتی ہے جیسے ایمپورٹنٹ کوئسچن کہ اگر آپ نے بی ایس این کر لیا تو آپ بی ایس این کے بعد کیا کر سکتے ہیں فور ایس این کے بعد فور ائیس این کے بعد کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے بیسٹ بھی ہو اور انہوں کی آئیس coА Bash جو سٹورنٹ نرسنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پلیٹ ہو گئی اس کے بعد وہ سی ایس ایس کی پریپریشن کر کے سی ایس ایس میں جا سکتے اگر جو نرسنگ کے آگے جانا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹ ایم ایس این is best best option for you اگر آپ گورنمنٹ کے طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو two to three year کا experience چاہیے تو آپ ایم ایس این کے لیے apply کر سکتے ہیں اور آپ کا ایم ایس این میں اگر admission ہو جاتا ہے تو یہ آپ two year تک study کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی promotion بھی ہو جاتی اگر آپ ایم ایس این کر لیتے ہیں تو آپ کو promotion کے لیے prefer کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ ایم ایس این نہیں کرنا چاہتے تو آپ one year specialization کر سکتے ہیں جو کہ best ہے آپ کسی بھی وارڈ کی جیسے کے آئی سی یو یا پھر emergency کسی بھی department کے لیے آپ specialization کر سکتے ہیں اور یہ in future آپ کو بہت فائدہ دے گی dear students میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو like ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے thank you so much اللہ حافظ